تو آدھا آپ نے اسکار کو ڈیننگ سچا کالے گوہ پھر آپ تمام موقع سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کس اپیسوڈ پر امید پوری فہملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی کہانی کی اس سریز میں میں نے کئی ایسی کہانیاں سنائی ہیں جو پنر جنم کو لے کر ہے اور ایسی کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پر یقین آدمی کرے نہ کرے سمجھ بنی آتا ہے لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یقین کرنا پڑے گا بہت سارے لوگ پنر جنم کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں ایک کہانی مجھے یاد ہے جو آپ کو سنائی تھی اس وقت پنر جنم کی جب جس میں گاندھی جی بھی شامل تھے تو آج کی جو کہانی ہے یہ ایک جڑوما بہنوں کی کہانی ہے جن کا پنر جنم ہوتا ہے کہانی انگلینڈ کی ہے انگلینڈ میں ایک شہر ہے ہیکسام اس ہیکسام میں ایک پریوار رہا کرتا تھا پریوار کے مکھیا تھے فلورنس اور جون پولوک تو ان دونوں کا دودھ کا اپنا کاروبار تھا ملک کا ان کے چار بچے تھے چار بیٹے اور ان چار بیٹوں کے جنم کے بعد ان کے گھر میں دو بیٹیاں پیدا ہوئی 1946 میں ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا جونا اور اس کے بعد 1951 میں یعنی کہ پانچ سال کے بعد ایک دوسری بیٹی نے جنم لیا جس کا نام تھا جیکلین تو جونا اور جیکلین ان دنوں کو بیچ میں قریب پانچ سال کیا فاصلہ تھا سب کچھ ٹھیک تھا دونوں میاں ویوی کام کرتے تھے اور جب وہ کام پہ جاتے تو چونکہ دونوں بچیاں چھوٹی تھی جونا اور جیکلین یہ اپنے دادا دادی کے پاس رہتے پھر ان کا اسکول نے داخلہ کرا دیا گیا سب کچھ زندگی میں ٹھیک چل رہا تھا اب 1957 کا سال آ جاتا ہے جونا کے اس وقت عمر ہو جاتی ہے یہ 11 سال اور جیکلین اس کی چھوٹی بہن کی عمر جو تھی وہ 6 سال 5th May 1957 5 May 1957 کی گھٹنا آئی ہے جونا اور جیکلین اپنی ایک دوست کے ساتھ اسکول سے باہر نکلتی ہے اور سڑک پر چل رہی تھی اور اکثر کئی بار یہ لوگ اپنے پیدل چلا کرتے تھے وہاں پڑے اور انہیں وہاں سے چرچ جانا تھا اچھا ان کی جو پیرنٹس تھے وہ کیتھولک ماننے والے اور بہت دھارمیک لوگ تھے شریف لوگ تھے تو اکثر چرچ آنا جانا تھا اور سبھی بچوں کے اندر بھی یہ عادت ڈال دی تھی تو اس دن بھی بڑی بہن جونا اپنی چھوٹی بہن جیکلین اور اپنی ایک دوست کے ساتھ چرچ جا رہی ہے سڑک پر پیدل چل رہی ہے تینوں تب ہی ایک تیز رفتار کار آتی ہے اور تینوں کو ٹکر مار دیتی ہے جونا اور جیکلین کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے جبکہ اس کی جو دوست تھی اس کو ہسپتار لے جاتا ہے لیکن وہاں وہ بھی جا کر دم توڑ دیتی ہے کار کی رفتار بہت زیادہ تھی اب صرف گیارہ اور چھ سال کی عمر میں دو بہن اور ان کی ایک دوست تینوں کی موت ہو گئی خبر دہلانے والی تھی پورے پریوار کے اوپر ایک غم کا پہا ٹوٹ پڑا اور چار بھائیوں میں یہ دو بہنیں تھی ماں واپ کو یقینی نہیں ہوا یقین کرنے کا ان کو من بھی نہیں کر رہا ان کو سمحالتے سمحالتے لوگ پریشان ہو گئے ادھر جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ جس کار نے ٹکر ماری تھی وہ کار ایک لیڈی چلا رہی تھی جس کا نام تھا میرجوری میرجوری کچھ مانسک پریشانیوں سے گزر رہی تھی اس کا علاج چل رہا تھا اور اس دن بھی اس نے کچھ بہت سارے میڈیسن کے اوورڈوز لے رکھے تھے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی اور وہ کار چلا رہی تھی اور اس نے ٹکر ماری اس ایکسن کے بعد میرجوری کو گرفتار کیا گیا لیکن جب اس کی میڈیکل ہسٹری دیکھی گئی تو پھر یہ ہوا کہ اس کو جیل میں نہیں رکھ سکتے اس کا ہسپتال میں علاج کرانا پڑے گا اس کے بعد اس نے خود ہی خودکشی کرنے کی کوشش کی میرجوری نے پھر میرجوری کے بھی دو بچے تھے ان کی کسٹڈی کسی اور کو دی گئی اور میرجوری کو اب بھیج دیا گیا ایک مانسک چکت سال ہے منٹر ہسپیٹل تاکہ اس کا علاج کر سکے ادھر اپنی دونوں بیٹی کو کھو کر فلورنس اور جان پولک دونوں بہت صدمے میں خاص طرح پر جان ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ان کی بیٹی جس کی عمر محض 11 اور 6 سال اس دنیا سے جا چکی ہے لوگ کہتے کہ اب یقین کر لو کہ اب تمہاری بیٹی اس دنیا میں نہیں ہے پھر لیکن وہ مانتا ہی نہیں نہ اس کی بیوی مانتی کہتی ہماری بیٹی ہمیں چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی اور اپنے آپ ہی کہتے کہ دیکھنا ایک دن لوٹے گی لوگوں کو رگہ کی یہ ماں باپ کا پیار ہے اس لئے ایسی بات کہہ رہے ہیں اب جو مر گیا وہ کہاں لوٹتا ہے لیکن جب بھی کوئی بھی رشدار دوست آتا کوئی ہمدردی جاتا تھا ان دونوں بچوں کی موت پر تو دونوں یہی کہتے کہ وہ دونوں آئیں گی یہ عمر نہیں ہوتا جانے کا اور نہ وہ ہمیں اس طرح چھوڑ کر جا سکتی ہیں کیونکہ وہ ہم دونوں سے بہت پیار کرتی تھے ہماری دونوں بیٹیاں تو لوٹے گی اور واپس آئے گی یہی ان کی ایک دھن یہی ایک زد اور اسی خیال اسی خواب اسی زد کے سارے وہ جیتے رہے وقت بیٹھتا رہا جونا اور جیکلین کی موت کو اب قریب ساتھ آٹھ مہینے ہو چکے تھے اس کا دچانکہ ایک روز پتا چلتا ہے کہ فلورنس ایک بار پھر سے پیگنٹ ہے اب گربی وطی تھی یہاں تک ایسی کوئی بات نہیں تھی نورمل تھی پھر انہوں نے ڈاکٹر وارکٹر کو بھی دکھایا اور سب کچھ ٹھیک تھا اس کے بعد پورے نو مہینے پورے ہوتے ہیں اب جونا اور جیکلین کی موت کو لگ بک سترہ مہینے ہو چکے ہیں پانچ مہی انیس سا ستاون کو ان دونوں بہنوں کی موت ہوئی تھی اور اس کے بعد اب نائنٹین فیفٹیٹ پانچ اکتوبر بلکہ چار اکتوبر پانچ مہی کو موت ہوئی اور چار اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ یعنی قریب سترہ مہینے کے بعد فلورنس جڑوہاں بچوں کو جنم دیتی ہے یہ دونوں بیٹیاں تھی اب جیسے ہی ڈاکٹر سے پتہ چلتا ہے جان پولک کو کہ ان کو جڑوہاں بیٹی ہوئی وہ خود حیران ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جب وہ پریگننٹ تھی تو لگاتار بتاتی تھی اور ڈاکٹر کو بھی دکھاتی تھی کہ انہیں ہارٹ بیٹ سنائی دیتی ہے لیکن ایک ایک ہارٹ بیٹ سنائی دے رہی ہے بچے دو پیدا ہو رہے ہیں فیملی ہسٹری پوری جو تھی چاہے وہ فلورنس کی ہوئی جان پولک کو ان کے پورے خاندان کی کسی بھی فیملی ٹری میں دور دور تک کوئی جڑوہاں بچہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا یہ پہلا انسیڈنٹ تھا کہ جب جڑوہاں بچہ پیدا ہوا وہ بھی دونوں لڑکیاں اب جیسے یہ دونوں جڑوہاں بچی پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا کہ اوپر والا اتنا پتھر دل نہیں ہے ہماری بیٹیاں ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی یہ آئی ہیں جڑوہاں ہیں لیکن اب اس میں ایک اتفاق ہے جب بچے ہوئے ہیں تو جڑوہاں بھی ہو سکتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ چلو دلا ساتھ اپنے آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک لیکن دو بیٹیوں کی موت اس سمر میں اس کے بعد دو بیٹیوں کا جنم ہونا کم سے کم اس ماں باپ کے لیے ایک خوشی لے کر آیا لیکن یہی سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے جب یہ دونوں بیٹیاں پیدا ہوئیں تو سب سے پہلے جب دیکھا ماں باپ نے تو وہ چونک اٹھے دونوں کے جسم پر الگ الگ کئی برث مارک تھے کئی برث مارک لوگوں کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بیٹی کے ماتھے پر ایک مارک تھا اور وہ ایک خروچ ٹائم تھا جب جونا کی موت ہی تھی کار ایکسین میں تو ایک مارک اس کے پریشانی پہ تھا ماتھے پر اور سیم مارک اب اس جنوان بیٹی کے ماتھے پر تھا تو انہوں نے لگا کہ یہ کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دوسری بیٹی کے جسم پر بھی کئی جگہ پہ ایسے مارک تھے جو کار ایکسینٹ کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہی مارک ان دونوں کے جسم پر اب یہ پہلی چیز جو انہوں نے نوٹس کیا پھر انہوں نے نوٹس کیا کہ اب وہ بڑی ہو رہی ہے کہ دونوں ٹوین تو پیدا ہوئی ہیں جڑوان ہیں لیکن دونوں کی شکل آپس میں نہیں ملتی ہے آمطور پر جڑوان کی شکل کچھ کچھ ملتی ہے یہاں اُلٹا ہو رہا ہے ان دونوں کی شکل اپنی ان دو بہنوں سے مل رہی ہیں جن کا سترہ مہینے پہلے کار ایکسینٹ پر دونوں کی جن کی موت ہو گئی تھی اب یہاں ایک بہن کی شکل جونا سے مل رہی ہے اور دوسری بہن کی شکل جیکلین سے مل رہی ہے اب یہ نہ چاہتے بھی بھی نے لگا کہ یہ اوپر والے نے شاید ہر جانے کے طور پر دیا ہے کہ ہم نے تمہارے سے تم سے تمہاری بیٹیاں چھین لی ہیں تو اب یہ ہم تمہیں لٹا رہے ہیں اچھا اس وقت یہ ہوا کہ جب بیٹیوں کی موت ہوئی تو یہ پریوار جو ہے اس شہر سے اور اس موت سے اپنی یادیں لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ رہو گے تمہاری جونا اور جیکلین کی یاد آئے گی تو تم کہیں دور چلے جو یہاں سے اس شہر کو چھوڑ دو تاکہ تمہاری یادیں کم ہو جائے تو پھر وہ ایک وٹلی بے جگہ ہے وہاں چلا گیا تھا یہ پریوار اور وٹلی بے میں ہی یہ دونوں جنوان بہن پیدا ہوئی اب یہ دونوں دھرے دھرے بڑی ہو رہی ہیں برت مارک دونوں کی شکل دونوں مردہ بہنوں سے مل رہی ہیں دونوں کی شکل آپس میں مل نہیں رہی ہیں اب انہوں نے ان دونوں بہنوں کا جو نام رکھا تھا ایک کا نام رکھا جیلین اور ایک کا نام رکھا جینیفر تو جو پہلی والی تھی جونا اور جیکلین اب انہوں نے جنوان بیٹیوں کا جو نام رکھا تھا جیلین اور جینیفر قریب چار سال کی اب دونوں ہو جاتی ہیں 1958 میں پیدا ہوئی تھی 1962 میں اب یہ پریوار پرانے غم کو اپنی دونوں بیٹیوں کو کیونکہ اپنی دو نئی بیٹیوں میں پرانی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں یہ واپس ہیکسم شہر لوٹ آتی ہیں اب تک صرف یہ چیزیں ہیں کہ برت مارک ہے جو ان کی بہنوں کے جہاں جہاں چھوٹ لگی وہاں وہاں ان کے شریر پر اور شکل بھی ملتی ہے ان دونوں سے اور یہ ٹوین ہے اپنی ان کی آپس میں شکل نہیں مل رہی ٹوین کو یقین ہونے لگا کہ یہ پونٹ جنم ہے ایک روز جب یہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تینچہار سال کی تو یہ فیملی ان دونوں کو لے کر باہر نکلتی گھر سے جیسے ہی سرات پر نکلتی ہے اور ایک کار گزر رہی ہوتی ہے ایک ساتھ دونوں جنوہ بہنیں چیخنے اور رونے لگتی ہیں انہیں پہلے کوئی سمجھ بھی نہیں آتا پھر اس کے بعد وہ شانت ہو جاتی ہے پھر وہ دھیان دیتے ہیں کہ وہ جب بھی اپنی ان بیٹیوں کو لے کر سڑک پر نکلتی ہیں اور اگر کوئی کار گزر رہی ہوتی ہے تو دونوں اچانک چیخ پڑتی ہیں اور پھر رونے لگتی ہیں تب انہیں احساس ہوا کہ شاید اگر یہ پنر جنم ہے تو اس کار حادثے کا اثر ان کے ذہن پر آج بھی ہے تو یہ بات انہیں بڑی عجیب لگی پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں کہا یہ سب پنر جنم ہے کوئی تو مانتا نہیں ہے بٹو ابھی چیزیں جوڑ رہے ہیں پختہ طور پر کچھ نہیں ہے چار سال کے بعد اب یہ دونوں بیٹیوں کو لے کر ہکسم لوٹ آتے ہیں اور یہی جو پہلی چیز ہوتی ہے اس پورے پریوار کو لگتا ہے کہ یہ کرشمہ ہے جب ہکسم میں وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں دونوں بیٹیاں نیچے ہوتی ہیں پیدل خود سے چل رہی ہیں چار سال کیوں رہو چکی ہے گھر میں داخل ہوتے ہی دونوں دوڑتے ہوئے اس کمرے میں جاتی ہیں جس کمرے میں وہ رہا کرتی تھی اور بھی کمرے تھے ان کے ماں باپ کے بھائی کے لیکن وہ کسی کمرے میں نہیں اپنے اسی کمرے کی اسی بستر پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور دونوں بہت خوش اور اس کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پہلے سے یہاں سے پہلی بار آ رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد اور ان کے ماں باپ نے انہیں کبھی یہ نہیں بتایا کہ تمہاری دو بہنیں بھی تھی جن کا ایک روڈ ایکسینٹ پر موت ہوئی تھی انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا بچے تھے کیا ذکر کرنا دوسرا جو شوق لگا جو حیرت پورے پریوار کو کمرے سے نکل کر بچیاں اس جگہ پہ جاتی ہیں جہاں ان کے کھلونے رکھے ہوئے تھے اور دونوں بہنیں وہی وہی کھلونے اٹھاتی ہیں جو انہیں سب سے زیادہ پسند تھا اس سے پہلے جونا اور جیکلین نے ان کھلونے کے الگ الگ نام دے رکھے تھے اسے ڈال کے الگ نام باقی کے الگ نام اور یہ دونوں جب جنوہ بہنیں اب کھلونے اٹھا رہی ہیں تو اسی نام سے اس کھلونے کو بلا رہی ہیں جس نام سے ان کی پرانی بہنیں جو اس دنیا میں نہیں وہ بلایا کرتی تھی ماں باپ اور بھائی یہ سن کر دنگ رہ گئے کیونکہ چار سال کے بعد پہلی بار اس شہر میں اس گھر میں وہ داخل ہوئیں اور پہلی بار کمرے کو دیکھا کھلونے کہاں انہیں یہ پتا کھلونے کے نام کیا ہیں جو ان کی ان بہنوں نے رکھا وہ اپنے آپ بتا رہی ہیں اور انہیں کسی نے نہیں بتایا یہاں سے انہیں یقین ہو گیا کہ جو ان کا یقین تھا جونا اور جیکلین کی موت کے بعد کہ وہ دونوں لوٹیں گی یہ دونوں جڑوں ہاں بہنوں کی شکل میں لوٹیں ہیں اتنے ہی نہیں اب جو انہیں یقین ہو گیا تک انہوں نے پھر اس کو آزمانہ شروع کیا دونوں کہ واقعی ان دونوں کو اور بھی کچھ پتا ہے کی نہیں اب اس کو وہ باہر لے کر نکلے ایک چیز تو انہوں نے کیا باہر اب بھی نکلتے تو وہ کار کو دیکھتے ہوئے دونوں ڈر جاتی سہم جاتی تو کوشش کرتے کہ یہ اس سے بچا کر لے جائے ان دونوں کو اپنا اسکول معلوم تھا کہاں پر ہے وہ ہاتھ پکڑ کے خود ہی پیدل چل جاتی اور کہتی کہ یہ اسکول ہے یا ہم نے پڑھائی کیے اس شہر کے جتنے لینڈ مارک تھے جہاں ان دونوں بچیوں کو لے جائے گیا تھا تب جب ان کی موت ہوئی یہ گیارہ اور چار سال تھی وہ سارے لینڈ مارک ان کو معلوم تھے اور سب پہلی بار ہو رہا ہے وہ پہلی بار ہی اس شہر میں پیدا ہو کر آئی ہیں لیکن انہیں ہر چیز ہر جگہ کے بارے میں پوری جانکاری تھی اب جب یہ چیزیں ہوئیں اور لوگوں کو پتہ چلیں تو پھر تھیرے تھیرے میڈیا میں کئی باتیں میڈیا میں کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے انٹرویو کیا آخباروں میں خبر چھپنے لگا کہ یہاں پہ ایک پنر جنم کا کیس ہے اور کئی لوگوں نے ٹیسٹ لیا اور پیرنٹس کا بچوں کا اور وہ بھی دنگ رہے گئے انہوں نے کہا کہ واقعی سے کسی نے کبھی کچھ نہیں بتایا لیکن ان دونوں کو سب کچھ بتایا اپنے ان دونوں بہنوں کے بارے میں پھر یہ ہوا کہ یہ کرشمہ ہے یہ پنر جنم کا ہی معاملہ ہے ہر ایک چیز ان دونوں کو یاد تھی ادھر دیرے دیرے اب وقت بیٹھتا رہا دونوں کے سکول میں داخلہ دیا گیا دونوں کے بردمار وہی تھے کار کا خوف ان کے ذہن سے تب بھی نہیں گیا اب قریب دونوں لگ بھگ بیس سال کیوں ہونے والی تھی 1958 میں پیدا ہوئی تھی اور 78 کا سال آ گیا تھا بیس سال جب ہو گئے تب تک انہیں وہ ساری چیزیں یاد رہتی تھی اور کئی بار اس دوران یہ دونوں بہنیں رات کو اچانک سوتے میں اٹھ جاتی تھی اور چیخنے لگتی تھی ڈر جاتی تھی مابا پوچھتے تھے کیا ہوا تو انہوں نے کہا سپنے میں ہم تیز کار کو دیکھ رہے ہیں جو بہت تیز رفتار سے آ رہی ہے اور ہمیں ٹکر مارنے کی کوشش کر رہی ہے وہ سارے ہاتھ سے ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھے بار بار وہ کہتی تھی اور ایک ہی ڈر تصرف انہیں کار سے اور ان کی دونوں بہنوں کی موت کار سے ہوئی تھی تو یہ سپنا یہ ڈر سڑک پر گاڑیوں کو دیکھ کر سہر اٹھنا یہ ساری چیزیں برسوں چلتی رہی بیس سال گزر گئے بیس سال کے بعد اچانک پھر ایک کرشمہ ہوتا ہے بیس سال کے بعد یہ دونوں بہنیں ایک روز اچانک ان کی ساری پرانے یادیں دھنڈلی پڑ جاتی ہیں یہ سب کچھ بھول جاتی ہیں جو سپنے آتے تھے جو کار کی بات تھی جو ان کی دونوں بہنوں کے بارے میں بتاتے تھے یا کوئی پوسٹا تو کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں بیس سال کے بعد ان کی ذہن سے وہ ساری یادیں ساری تصفیریں ایک طرح سے مٹا دی گئیں یا مٹ گئیں اچانک اپنے آپ اب ماں آپ کو لگا کہ یہ کیا ہوا اور صحیح مانعہ وہ پچھلی زندگی سب کچھ بھول گئے اور یہ اپنے آپ ہوا دھیرے دھیرے اب ان یادوں سے یہ باہر نکلی ماں باپ کو بھی لگا کہ چلو کب تک پرانے یادوں کے سارے رہیں گی زندگی پھر ان کی شادی ہونی ہے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں تو بیس سال کے بعد وہ سپنے وہ ایکسیڈنٹ وہ ساری باتیں نکل گئیں بہت سارے ریزرچر آئے بڑے بڑے ویدوان آئے انہوں نے ان دونوں بہنوں پر ریزرچ کیا اور زیادہ تر نے یہی مانا کہ یہ دونوں بہن پنر جنم ان کا ہوا اور جو ان کی بہنوں کی موت ہوئی تھی وہ جو ساری چیزیں انہیں یاد تھی وہ سیدھا سیدھا اس کا کنیکشن تھا اس جگہ پہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوئیں لوگ پنر جنم کو نہیں مانتے ہمارے دیش میں تو خیر پھر بھی بہت سارے لوگ مانتے ہیں پر وہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی اور اسی لیے ایک ایک چیز کریت کر جب ان بچیوں سے بات کی گئی جیسے سے بڑے ہوئے کئی لوگوں نے تو سالوں ان پر نظر رکھا کہ اب اس کا برتا ہو بیہیوئر میں کیا چینج آیا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن بیس سال کے بعد وہ ساری یادیں اچانک مٹ گئیں اس کے بعد ان دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد دونوں الگ الگ ہو گئیں دونوں کا چہرہ نہیں ملتا تھا ٹوین ہونے کے باوجود اب قریب 65 سال کی عمر ہو چکی ان دونوں بہنوں کی اور یہ دونوں آج بھی انگلینڈ میں ہیں اور ان دونوں کا اپنا پریوار ہے پتی ہے بچے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں ادھر ان دونوں کے جو ماں باپ تھے وہ ماں باپ اس امید پر رہے کہ ان کی بیٹی کی جو موت ہوئی تھی وہ آئے گی اور ان کا یہ امید پورا ہوا اور وہ ہمیشہ مانتے ہیں آخری وقت تک یہ دونوں میاں بیوی مانتے رہے کہ یہ جو ان کی زندگی میں دونوں جڑوان بیٹیاں آئیں یہ اوپر والے نے انہیں ان کی زد کے آگے ہار کر بھیجا اور اسی لیے ایک ٹوین پیدا ہوئی اور دونوں کے اندر وہ سارے برتماغ سے لے کے ساری یادیں ساری چیزیں گھر کا نقشہ کھیلونوں کے نام سب کچھ پتا تھے تو آج بھی یہ دونوں ٹین جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ وہاں کے اور اس کے تمام شدار جتنے جنرلسٹ ہیں جنہوں نے اس پر ریسرچ کیا ان کا یہی یقین ہے کہ ان دونوں کا پنر جنم ہوا تھا اور کوئی اس کے علاوہ وجہ ہے ہی نہیں جس کے وجہ سے یہ ساری چیزیں جانتی ہیں تو یہ تھی کہانی ایک بہت عجیب و غریب پنر جنم کی وہ بھی اپنے دیش کی نہیں بلکہ دیش کے باہر کی تو کہانی میں اتنا ہی لیکن اپنا وہی سلسلہ شروع کرو آج کسی نے بھیجا مجھے یہ بھی بتایا آج شاروخ خان کا بھی جنم دین ہے تو ہپی برڈے شاروخ اور یہ کرائم تک فیملی میمبر بتائیے اپنا چھوڑ کر یہ بھیجا ہے انہوں نے نارائن کمار آج ان کا بھی جنم دین ہے تو ہپی برڈے نارائن اور یہ سنجا شرما کے بیٹے ہیں ساتھی شالو ان کا بھی آج برڈے ہے تو ہپی برڈے شالو جی اور منیش یادر جی کی پتنی ہیں یہ اس کے علاوہ رمیز شیخ ان کا بھی آج برڈے ہے تو ہپی برڈے رمیز اور عرفان شیخ نے بھیجا ہے ساتھی گورب مہتو ان کا بھی برڈے ہے تو ہپی برڈے گورب جھارکھن سے ہیں یہ اکشت ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی برڈے اکشت اور کملیش چندہ نے بھیجا ہے ان کے بیٹے ہیں اس کے علاوہ عبیت صدیقی ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی برڈے عبیت ساتھی دیوینا سا ان کا بھی آج برڈے ہے تو ہپی برڈے دیوینا اور نہاری کا سا نے بھیجا حالانکہ یہ فسٹ کل تھا تو بلیٹڈ ہیپی برڈے اس کے لابا اوشا چودری اور وشال چودری صاحب ان دونوں کے آج میرے جنیورسری ہے تو آپ دونوں کو بہت 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 آئی دونوں میں شاتھی رہے ہیں کل بارہ سو اپیسوڈ ہنے پر تھانک یو آپ تمام لوگوں کے جو بہت سارے میل آئے کچھ نام میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی وینو گوپال راو جی میتا این سابیر بھٹا چاری جی ساتھی عثمان انساری ڈیویش شکسینہ ڈیپ نارائن سنگھ ستھپال کلہیٹ محمد مشرف چطرہ گاندھی جی امن کمار اس کے لابا میرہ ترویدی جی نے کہانی کی فرمائش کی ہے اکشہ گونٹے نے کہانی کی فرمائش کی ہے ساتھی یوگیش پٹیل نے بھی کہانی کی فرمائش کی ہے تو وہ تمام کہانیاں جلدی پوری ہوں گی تو آج کہانی میت رہی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 9 بجے کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا thank you very much